موسیقی السلام علیکم ناظرین اس وقت میں اس کردو بلکستان میں ہوں جی اور میں سلیم ویر فیر فارموڈیشن کے روح روا ہمارے برادر جناب سلیم رضا کے ساتھ اس وقت ان کے آفیس جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے ان کے خیالات شیئر کریں گے یہ جو یہاں پہ خدمت خلق کا کام کردو میں بلکہ پورے جیوی میں یہ اپنی سکت کے مطالب یہاں کر رہے ہیں خاص طور پہ آج کل جو پاکستان میں بڑی آفت آئی ہوئی ہے سیلاب کی شکل میں آپ کو کچھ دیر میں انشاءاللہ ان کے خیالات سے آگاہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں خواہ زبانی اور میں اس وقت سکردو بلکستان میں ہوں اور میرے ساتھ سلیم ویلکر فانگیشن کے روحِ رواب برادر سلیم نظر موجود ہیں یہ ویلکر کے حوالے سے خدمت انسانیت کے حوالے سے اور غریب غربہ کے حوالے سے ان کی اندار کے حوالے سے ایک عرصے سے اس حدے میں پورے بلکستان میں جو احفاظ پر کریں یہ جو ہمارا ریجن ہے اس علاقے میں اور موجودہ دور میں جو ابھی پاکستان میں ایک بہت بڑی آفت آئی ہے سیلاب کی شکل میں اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں اس سیلاب سے تقریباً بھیرے قروع افراد متاثر ہوئے ہیں بے گھر ہوئے ہیں کوٹن ملا کے کوئی دس لاکھ گھر جو ہیں بلکل مسمار ہو چکے ہیں جو سیلابی ریجن میں بھیج چکے ہیں اور تقریباً ہاتھ لاکھ موشی اس سیلاب میں ضائع ہو چکے ہیں تو ایک بہت بڑی آفت ہے اور جو لوگ گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے پریشان دھال بھائیوں کا جتنی لوگ اس وقت پاکستان میں اور خاص پر کیاں جی بی میں پریشان ہیں ان کے لئے شروع بھی کر سکتے ہیں جس لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں جو ان کی سکت ہے تو ان کی مدد کریں سنیم ویزدر کی اضافت زیادہ کی اضافت کریں تو اس وقت ہم چالیں گے کہ برادر سنیم ویزدر کے خیالات اپنے چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کریں تو میں رجالش کروں گا برادر سنیم ویزدر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مجتبہ دمانی صاحب سب سے پہلے میں احیان ملکستان کی جانب سے آپ کو سردنین ملکستان میں ہمارے کم کہتے ہیں کہ آپ کافی عرصے بعد یہاں پر تکشیف لیں یہ ہمارے لئے اپنے فرماریت اس نیسیبی ہے اس کے بعد سلیم رضا میرا نام ہے میں خرمہ آغندوس سے میں بلون کرتا ہوں اور کافی عرصے سے اس کردوں میں موقع ہوں اور جہاں تک سلیم ملبر کونڈیشن کا تعلق ہے دو آزار سولہ سکرم میں ہم نے اس کرد میں بنیاد رکھا تھا اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں جو بہت ہی ڈیوائٹڈ ہے اور کافی مختلف ایریاز میں مختلف سیکٹرز میں ہم سوشیل ایکٹویٹیز اپنے بھی ساتھ کے مطابق ہم کر رہے ہیں اس میں جو پرائیٹی ہے ہیلتھ ہے اس کے علاوہ ہیلتھ سے لازم و ملہوم جو ایک چیز ہے ایمولین سرویس بلکستان ریجن میں ہم ایمولین سرویس بھی ہم سرام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ریلیف بیس جو کام ہے فوڈ آئیٹم وغیرہ ہم ڈیسٹیبیٹ کرتے ہیں مختلف ایریاز میں خاص طور پر اس وقت پورے پاکستان سلاب کے ذات میں ہیں بہت سارے ہمارے بہن بھائیاں جو ہے بیسار اسامانی کے عالم میں گروں سے باہر ہیں اندار کے منتظر ہیں ان کے لئے ہم نے باقضاء کمپین چھلائی تھی اور اس حوالے سے بھی ہم اپنے بیسارت کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دکھ کا مدعوہ کر سکنا ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بیسارت کے مطابق اپنے ایسے کا دیا ہے محترم سلیم رضا صاحب آپ نے اپنا بھی تعریف کروایا ماشاءاللہ اور اپنے ویلفر تنظیم جو سلیم ویلفر فانڈیشن کے نام سے اس خطے میں خلق خدا کیلئے اور انسانی کے لئے کام کرتی ہے تو آپ ہمیں اپنی مزید فعالیت کوئی تعلیم کی حوالے سے ہو کوئی دیگر امداد کی حوالے سے ہو تو وہ بھی ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں بہت شکریش ہے جی تعلیم کی حوالے سے بہت سارے جو ہے ہماری بیٹیاں بیٹے جو ہے مختلف کالی بیٹ میں سکول میں ان کو فیس کا مسئلہ ہوتے ہیں اور ہم بہتاً وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم مختلف ڈونرز کے تاؤن سے ان کا فیس پہ کرتے ہیں ان کا یونی فارم کا ایشو ہو تو وہ ہم خرید کر دیتے ہیں جس کے علاوہ سکول بیک اور جو بھی ذریعات کی چیزیں ہیں وہ ہم باہم ہم تک کون چانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ بہت کامیابی سے یہ سفر بھی جاری اور ساری ہے اس کے علاوہ بہت ساری عطیم سفید کوش گرانے کے جو ہے بہنیں ہیں ان کی شادی بیعا پر ہم ان کی جو افراجات وہ ہم برداشت کرتے ہیں جو ہم تک جن کی رسائی ہوتی ہے جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کو فوری طور پر ہم ان کے ریکارمنٹ کے مطابعت جو ہے یہ چیزیں ہم پہنچاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے سیکٹر ایسے ہیں جہاں بھی ہماری ضرورت ہو جس شعب آئے ہائے زندگی میں ہماری ضرورت ہو ہم ہماری ٹیم اپنی بھی ساتھ کی مطابعت ہم جو ہے متعون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا اچھا محترم یہ فرمائیے کہ اس وقت خطہ گلگل بلتستان میں کہاں کہاں جو ہے وہ سہلاب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس کی بھی تھوڑے سی اگر آپ کو تفصیلات ہوں تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو آگاک ہیں پہلے کونیس میں خپلو کونیس گاؤں ہیں وہاں پہ سلسلہ باہر تھے وہاں تقریباً کوئی چیز سے اوپر گر منادم اور مکمل ملیمیڈ ہو چکے تھے اور سلیم الفئر پونڈیسن کی ٹیم جو ہے جذبہ اپیر تگالی کے طور پروں کی دارترسی کے لئے وہاں پہنچے وہاں شریم میڈیکل کیم بھی لگایا اور اپنے ملیب ساتھ کے مطابق کچھ ریلیف سامان بھی ہم لے کر گئے تھے اس کے علاوہ خاص طور پر مینگورا سواد و غزر سیٹ پر کافی تباہی مجھے الحمدللہ بلکستان ریجن میں اتنا زیادہ نہیں ہے جس طرح باقی دیگر ایریاس میں ہیں بلوچستان یا جنوبی پنجاب ان ایریاس کی طرح بلکستان ریجن میں اتنا نہیں ہے لیکن جی بی میں یہ ہے مینگورا سواد و تنگیر ابھی تنگیر سے بھی کسی بھائی نے آج رابطہ کیا تھام سے کہ وہ بھی مدد کے لئے پکا رہے ہیں کل یہ ہم غزر سیٹ پر گئے تھے وہاں پہ امبو برنام کی ایک گاؤں ہیں وہاں تقریباً سو گھر جو ہے مکمل منحدم ہو چکے تھے اس کے علاوہ دس قیمتیں جانے گئی تھی وہ لقمہ یاجل بن گئے اور ان کے باقول چار بندیں ابھی بھی ملوے تلے دبے ہوئے ہیں اس کا پر اپر اپر اس کی نہیں ہوا تو بہت دکھ اور کٹھن مرالہ تھا ہمارے لئے ہم نے کوشش کی اہلیان بلتستان کی جانب سے جذبہ خیرسگالی کے طور پر ہم دلیف سامان لے کر وہاں گئے تھے اور دیر ساری دعائیں دی انہوں نے اور اہلیان بلتستان کا خصوصی طور پر وہاں کے علماء اکرام اور امن کمیٹی بحالی کمیٹی کے چیرمن اور دیگر لوگوں میں تمام اہلیان عفید انہیں شکریہ رکھتے ہیں اچھا جی محترم سلیم رضا صاحب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ظاہر ہے آپ ایک ویلفر ادارہ چلا رہے ہیں تو یہ ڈونیشن سے چلتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ موجودہ ابھی جو سیلاب کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہیں ظاہر ہے بہت زیادہ فرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو لوگوں کی جانب سے مخیر حضرات کی جانب سے کیا ریسپونس مل رہا ہے اور آپ کو مزید کس کس حوالے سے لوگوں کی امداد درکار ہے جی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ برکستان جو ہے دور افتادہ اور پس ماندہ جگہ ہیں اور خاص طور پر جو کراچی لاہور اور جو دیگر سٹیس ہے اس کی طرح نہ ہاں پہ نہ یہاں ہیں کوئی انڈسٹریلیس ہے نہ کوئی بڑا ڈونر ہے تو جتنے بھی یہاں پہ سوشل ورکر ہیں وہ چوک چو رہوں پہ جا کر گر گر جا کر چندہ مہم کے چلاتے ہیں پان دیس پچاس سو ہزار روپے جمع گھر کے ایک راقم بن جاتی ہے یہ کافی مشکل کٹھن ہوتا ہے ایک سوشل ورکر کے لئے بہت زیادہ ٹائم سپن ہوتا اور میں اپیل کروں گا کہ جو شیر کی طرح جو بڑے بڑے سرمایدار ہیں ڈونر تھے پہدارہ بلکستان کے جانب پہ آپ لوگ پہلے کی طواتے ہوگے یہاں پر بھی بہت سارے مستحق لوگ سفید پوز کرانے کے لوگ بچتے ہیں وہ بھی آپ کے امتاز کے منتظر ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بڑا فعال جو میرے پہل سے نہیں ہے اس لئے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں ملکستان میں بھی یہاں کے لوگ جو ہے ایک جامعہ اور ایک منظم پلیٹ فارم ہم بنانے کی کوشش کریں گے اس کے ذریعے سے جو ہماری جو چھوٹی موٹی ذریعات ہیں جو بیسک نیٹس ہیں لوگوں کے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں تک ڈونیشن کی آپ نے بات کی ڈونیشن کا جو خاص طور پر جو سحلاب متاثری نے ان کے لئے سلیم والفر فونڈیشن کے اڑاو بہت سارے ادارے ہیں نیجی ادارے ہیں انڈیوز اور یہاں کے جو یوت ہیں وہ مختلف ایریاس میں کم لگائے ہوئے ہیں چندہ مہم کم جو جہاں جس کو بھی ایکسس ہوتا ہے جو ایکسس میں آسانی ہوتی ہے وہ اپنے آتیات وہاں ان کے امس میں بھی جمع کر سکتے ہیں سلیم والفر فونڈیشن کے ٹیم ان کے بھی حوالے کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کے دیئے ہوئے جو آتیات ہیں ہمیں امین سمجھ کے جو لوگ آپ لوگ جو چیزیں ہمیں ہم تک پہنچاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے یہ تھے محترم سلیم رضا جو سلیم والفر فونڈیشن کے روح روا ہیں جن کو ذہنی خیالات ہم نے آپ تک پہنچائے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو اپنے دوست احباب کے نمبروں پر اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک دروہ پہنچ سکیں انشاءاللہ پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ پھر کسی نئے مقام کے ساتھ اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے امی اسپان اگر زمانی کو اجازت دیجئے خدا مکس